چلیں جی ماشاءاللہ بچے لوگ بیٹھ چکے ہیں دھوپ پہ چار پائی پہ کھانا کھا رہے ہیں سب کو رہتا اور چکن دے دیا ہے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جی چکن ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ مطر جوڑ چکے ہیں پیال بھی کٹ چکے ہیں ٹماٹر بھی کٹ چکے ہیں تو ماشاءاللہ مصال ہے ہمارے اچھے طریقے سے بیراؤن ہو چکے ہیں ابھی جو میں لال لچی ایڈ کر دیا چلنج ماشاءاللہ مصال ہے ہمارے اچھے طریقے سے بیراؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم چکن ایڈ کر دیا ہے آج کیا بنا رہے ہیں یہ ٹکن کیا بنا رہے ہیں ٹکن اور مٹا کس کا مٹا ہے اسلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیے جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے اور مسکرات رہو کھولو کترہ مصال ہے ہم بھی ٹھیک ہیں گھر میں بچے بھی ٹھیک ہیں اب سب بھین بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل کو نیو ہے وہ ہمارے چینل کرلے سبسکرائب لیکشیر اچھے چھے کومیٹ کریں ویڈیو کون بات کریں تو ماشاءاللہ دوپہر کا ٹائم ہو چکے ہیں ہم بھی آتے ہیں ہو چکے ہیں تو آج جمعت مبارک کا دن ہے انشاءاللہ سب بھین بھائیوں کو ہمارے گراث سے جمعت مبارک ہو گئی تو ابھی جائے میں کپڑے وغیرہ جانا دھونے تھے وہ ماشاءاللہ دھو کے آ گئی ہیں انشاءاللہ مسالہ کٹنا شروع کر دیا ہے ابھی جائے آج بنا رہے ہیں چکان اور مٹر مٹر ہمارے یہ دیکھیں جھوڑے رکھتے ہیں اور چکان یہ رکھی ہے تو ابھی مسالے کٹنے انشاءاللہ مسالے کٹنے بنانا شروع کرتی ہوں آپ ہمارے سے شیئر کریں گے آپ رہنے ہمارے صاحب ماشاءاللہ مٹر جھوڑ چکے ہیں پیال بھی کٹ چکے ہیں ٹماٹر بھی کٹ چکے ہیں ابھی اور چیزیں ابھی بنا نہیں ہے ہاں جی الحمدللہ کپڑوں سے جان چھوٹ گئی ہے رکھتا ہے ابھی جائے پکانے کی قدمی ہے مشین بھی دھونا شروع کر دیا ہے اور جائے نا کپڑے سارے دھول چکے ہیں اس کے بعد ابھی جائے کھانے پکانے کی کرتے ہیں انشاءاللہ میں نے کہا اس پانی کال کے ساتھ کارلو بات میں انشاءاللہ پھولے بھی جائے پانی تو ڈال دیتے ہیں ادھر سے آپ نے سوچ نہیں نکالا تھا یہ باندھ کر لیا کرو پہلے تو ایسے آ کے پانی ڈال دیتے ہیں ہاتھ مارنا شروع کر دیا نہیں پہلے ادھر سے سنبھالنا چاہیے بجلی ہے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تو آ کے پانی ادھر ادھر لگانا شروع کر دیا ہے یہ تو میں نے دیکھ لیا ادھر کھڑا تھا تو میں نے باندھ کر دیا ہے میں نے کہا مشین باندھیا کپڑے نکال دیا پہلے دیکھا کرو نا ادھر پہلے سوچ نکالا ان کو گیڑا باب میں مشین دھویا ماشاءاللہ جی چکن دھونا اسٹارٹ کر دیا ہے رکسانہ نے ماشاءاللہ میں جین تھیوں PSMM ماشااللہ بوشرا فریش فریش ہو گئی کیا لیفٹک بس میں شس میں لگ رہے ہیں فریش فریش ہو گئی ہو اچھا ابھی دھوپ لگتی ہے ہوا لگتی ہے دھوپ لگتی ہے ہاں فریش فریش ہو جاؤنا سلٹی نہیں لگتی اچھا یہ کیا ہے اچھا چھا چمکاری لگا رہے ہو اچھا تھوڑی لگانا پھر کھانا بھی کھانا ہے لاتا ہے چلو جیسے آپ کی مردی سمیہ آپ ریڈی ہو گئی ہو فریش فریش ہو گئی ہو دعا سلام تک پہنچ گا ہے کچن میں ادھر بھی پانی رکھا ہے ادھر بھی پانی رکھا ہے اور باہر جو دو کلر بھر کے رکھ دیا ہیں آج پانی کا میں نے سٹاک لگا دیا ہے ماشااللہ اچھی کازی دوب نکلے یہ بار سپلی ساتھ میں چل رہی تھی تو پانی ماشااللہ بہت ہو گیا ہے آج آپ کو پسندیدہ پانی وارٹ سپلائی والا ملے گا پینے کے لیے بہت اچھا ہے روز تو نال سے بھرتے تھے نا ہاں جی وہ بار باری ہوتا ہے پانی وہ پی آئی نہیں جاتا ہاں جی بس تھوڑا سا پانی پیتے ہیں ہماندھا ہو جاتا ہے ہمارا اچھے طریقے سے دھول چکا ہے ماشااللہ ابھی جو آگ جلانا شروع کر دیا ہے رکھسانہ نے ماشااللہ آگ جلاتے ہیں انشاءاللہ ریس بھی بناتے ہیں آپ بھین بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے دمرے کو جو ہے اچھے طریقے سے دھویا جا رہا ہے مکی کا دورا ہے تو ان میں ہم نے بنانا ہے رہتا اور رہتا بھی بنانا ہے اور مسالے بھی بنانے ہیں اس لیے ماشااللہ جی پیس جو ہے بنایا جا رہا ہے مسالے کا دور مولے کے ساتھ ہاں جی ایسے جی یہ ہے ادراک لسان پیاز ہری میرچے اس کو جانا اچھے طریقے سے پیسٹ بناتے ہیں پیسٹ بنانے کے بعد جائے گھی گرم کریں گے پھر یہ ڈالیں گے چلنج ماشااللہ آگ اچھی خاصی جال چکی ہے ابھی جو اس کے اوپر دیکھ چی رکھ دی ہے ابھی جو اس میں ہمارا گھی ایڈ ہو رہا ہے گھی جمعہ ہو جا ہے اچھا جی میں نے ایڈ کار دیا بھی گھی گرم ہونے تک بعد میں انشاء اللہ مسالے ایڈ کریں گے مسالے جی ہمارے پیسٹ بنانا رکھا ہے تو گھی گرم ہو جائے گا پھر ایڈ کریں گے تو ماشا لگ ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی جی میں پیسٹ ڈالنے کے ساتھ دیا بسم اللہ جی میں پیسٹ ڈال دیا ہے ابھی اس کو اس نے ٹرکے سمیت کرتے ہیں میں اس کرنے کے بعد جائے نا تماتر ایڈ کرتے ہیں میں پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو اچھا سرکتے ہیں پھر ایڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بعد میں انشاء اللہ مسالے ڈالیں گے آج یہ ہماری چکان اور مطر کی ریشتی بان رہی ہے انشاء اللہ بہترین اور لگے آپ ویڈیو فول باج کرنی ہے ویڈیو سپیک نہیں کرنی ہے مصالے ہمارے اچھے خاصا گراؤن ہو چکے ہیں ابھی جہاں میں لال نپچی ایڈ کر دیا بسم اللہ ایک چمچ لال نپچی کا ایک چمچ نمہ کھوڑر کا ایک چمچ حلدی اور جانا تفوری میتھی بھی کھوڑی تھی ڈال دیتے ہیں یہ مسالے میں نے ڈال دیا ہے ابھی جہاں ہمارے گرم مسالے میں نے وہ میں ڈالا اور سپکے مسالے یہ تھے سارے مسالے تک پورے تھے وہ بھی ماشاء اللہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بیرون کرتے ہیں بیرون کرنے کے بعد ہم چکان اور مٹر ایڈ کریں گے چلنج جی ماشاء اللہ مسالے ہمارے اچھے طریقے سے بیرون ہو چکے ہیں اب اس میں ہم چکان ایڈ کر دیا ہے مٹر بعد میں ایڈ کریں گے میں نے کہا کہ بھول تو نہیں گئی ہو نہیں بھول نہیں گئی وہ بھی ایڈ کرنے ہیں کبھی کبھی آپ کو انسان بھول جاتا ہے یہ بڑی بات نہیں ہے انسان بھول جاتا ہے اس لئے میں نے یاد دلایا ہے آپ کو مٹر بھی ایڈ کرنے ہیں بہت اچھا کیا ہے تیاریاں شاریاکارلی ہیں ہم جی آج کیا بنا رہے ہیں چکان کیا بنا رہے ہیں چکان اور مٹا کیا بنا رہے ہیں چکان اور مٹا ماشاء اللہ جی یہ آٹے کی گندائی شروع ہو چکی ہے تو جب تک ہمارا سالان بنتا ہے نا اس ٹیم تک ہمارا آٹا بھی گندی جائے گا انشاء اللہ پھر روٹی بڑھانا شروع کر دیں گے انشاء اللہ تعالی ماشاء اللہ جی چکن ہمارا چکتے سے بھرون ہو چکا ہے ابھی شوربے کے لئے پانی ڈالا جا رہا ہے ایسے شوربہ میکس ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے چھوئی اٹھا ہے تین گلاک کافی ہے نا کیونکہ بویل ہوئے گا نا ماشاء اللہ جی رہتے کے لئے سابز دھنیا اور سابز میرچ جو ہے کٹی جا رہی ہے میری خیرمیں رہتا بنا رہے ہیں ہاں جی اللہ حمدلہ رہتا بنا رہی ہوں سالان ہمارا ماشاء اللہ اچھا خاصا بان چکا ہے ابھی اس کے اندر جہانا دھنیا ایڈ کرتے ہیں دھنیا ایڈ کرنے کے بعد جہانا اس کو اتار دیتے ہیں نظر کوش نہیں آتا سموگ بنا دیا ہے دیکھ چی میں ابھی جے بان چکی ہے ہماری ریسٹی اس کو اتارتے ہیں رہتا بنا کے پھر بناتے ہیں روٹی ہاں جی چلیں آٹا بھی اچھا خاصا ہمارا گندھی چکا ہے ہاں جی تو رہتا بنانے کے بعد جو ہے نا پھر بنائیں گے روٹی ماشاء اللہ جی دھنیا اور میچ جو ہے کٹی چکے اب اس میں ہم دہی آئیڈ کر رہے ہیں دہی ادھر آئیڈ کرنی ہے ڈبے میں آئیڈ کرنی ہے ہاں جی میں نے سمجھا کہ دھمرے میں آئیڈ کرنی ہے کیا موٹی لے آئی ہو سب لوگ کھانے کے لئے بیتاب ہیں کیونکہ آج ہو گئی ہے ہمیں لیٹ بیلکہ کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے یہ کھانے کے لئے بیتاب ہیں کیونکہ ان کو لگی ہوئی ہے بھوک یہ دیکھیں ابھی اس میں دھنیا ہمیں اچھ ڈال دیا مکسنگ ہو رہی ہے ہاں جی ماشاءاللہ جی رہتا ہمارا دیکھیں کتنی اچھا پانی ہے پانی بھی ڈالیں گے ابھی تو کتنی بھوک لگی ہے کتنی بھوک لگی ہے کتنی بھوک لگی ہے کتنی بھوک لگی ہے وہاں جی وہاں سب کو لگی ہوئی ہے بھوک سالان ریڈی ہو گیا آٹا گندھی چکا ہے توا چڑھا دیا ہے کھانا بنانا شروع کر دیا ہے ہاں جی ماشاءاللہ جی پہلی روٹی بان گئی ہے توا گرم ہو گیا ہے پہلی روٹی ڈال دی ہے بشرا پہلی روٹی کون کھائے گا میں رو تو دور روٹیا کھائے گی اتنا بھوک لگی ہوئی ہے اچھا چلو چمچ کیا بھات کھانا ہے آپ نے دہی کے رہتے کے لیے اچھا اچھا روٹیاں تے رہتا اچھا چکن تے رہتا ہاں جی ابھی ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ چمچ جو اٹھا کے آئی ہے نا رہتے کے لیے اٹھا کے آئی ہے چکن بھی لے گی بہت اسیانی ہے یہ یہ نا صبح صبح نہا لیتی ہے کنگا شنگا کر لیتی ہے ڈریس بھی چینج کر لیتی ہے خود پات بنا لیتی ہے ایسے بھوک سے بچے چمچ اٹھا لیا ہے کہتے ہمیں کھانا دو ان کو دیتے ہیں کھانا کچھ روٹیاں ہماری بان چکی ہے ما شاءاللہ تو ابھی ان کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں کیوں میں پانجی دیتے ہیں ایک روٹی جانا میں سیکھ لوں بعد میں ان شاءاللہ ان کو دیتے ہیں آپ نے دسترخان لگا لیا ہے ہاں جی چار پائی پہ بیٹھانا ہے چار پائی پہ بیٹھنا ہے چار پائی پہ بیٹھنا ہے چلو منگریاں شنگریاں لے آئے ہو رہتے کے لیے سالن کے لیے اچھا چلیں پھر آپ کو کھانا دیتے ہیں روٹیاں جو ہے دی جا رہی ہیں پھر جو ہے رہتا بھی دینا ہے سالن بھی دینا ہے چلو پکڑتے جاؤ بشرا روٹی اچھا اشرت آپ اٹھا لو سمیہ آپ اٹھا لو اس کی چاچو کی اچھا یہ اس کی چاچو کی اچھا یہ اس کی چاچو کی روٹی بھی لے لو سالن بھی لے لو بھاجی بھی لے لو چکن بھی لے لو ماشاءاللہ جی چکن دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہے بسم اللہ ابھی پانا شروع کر رہے ہیں ہاں جی پانا شروع کر رہا ہے بسم اللہ ہم کو یہ دل کون کون کھاؤ گے فاطمہ تے توں فاطمہ تے توں اچھا چلو چکن اٹھاؤ تھی ریتا اٹھانا ہے ہم بسم اللہ مانیا شاباب لے جاؤں لے جاؤں لے جاؤں ہم راہتا بھی ریڈی ہے راہتا بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ ہم ذاں راہتا لے جاؤں وہ روٹی اور چکن لے گئی ہے روٹی روٹی بھی لے گئی ہے یہ پہلی لے گی اچھا صرف صرف رہتا کھانا ہے نہیں نہیں یہ رہتا ادھر دو اور مگریہ لے آتا چلیں جی ماشاءاللہ بچے لوگ بیٹھ چکے ہیں دھوپ پہ چار پائی پہ کھانا کھا رہے ہیں سب کو رہتا اور چکن دے دیا ہے کئی سا لگ رہا ہے روٹی جو ہے بان رہی ہے ابھی تک بچے لوگ بھی کھا رہے ہیں ابھی تک آئے نہیں دوبارہ لے گئے ہیں لے گئے ہیں اچھا کھا لیا ہے انہیں کھا لیا ہے ماشاءاللہ چلو ہم کو بھی دے دو یہ آپ کا سالن ہے سالن آ چکا ہے رہتا تو ہونا چاہیے بناتے کیسے کے لیے ہیں میں نے کہا آپ رہتا نہیں کھا رہتا کھاتے ہیں نا چاہوں سے اس لیے تو لے آتے ہیں سب بچے بھی ابھی اتنا ہیلک ہو گئے رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بس رہتا ہو تو کھانا کھائیں گے نہیں تو نہیں کیونکہ یہ حازمہ کرتا ہے نا جی بیلکل اور روٹی اچھی رو دیتی ہے یہ جو آپ نے بکھائی تھی چپاٹی وہ دینی ہے یا یہ تو ماشاءاللہ شیخہ سے بان گئی ہے تو میں کیا کروں بان گئی ہے نا بنائی ہے نا کیا ہے اس پر یہ خود نے بنائی ہے صحیح ہے ابھی سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ چلو بان گئی آپ آپ کی اچھی بنی ہوئی ہے میری حلکیا ہے نہیں پھر مائے تو کھائے اچھی بن گئی ہے مائے تو نہیں خراب کیا نا چلیں ٹھیک ہے کھانا کھاتے ہیں روٹی بھی سالن بھی روٹی آگئی سالن آگیا رہتا آگیا ابھی کھانا شروع کرتے ہیں جی بلکل کھاؤ الحمدللہ جی چکن بھی خالی کھا لیا ہے روٹی بھی تھوڑی سی بچ گئی ہے ایک دو دیرہ رہتا بھی ہم نے کھا لیا ہے اور روٹی بھی بچی رکھی ہے اور بچے لوگوں کے برطنوی آ چکے ہیں روٹی بھی رہتا ہے انشاءاللہ کھا لیا ہے کھا لیا ہے نا ہاں جی الحمدللہ کیسا لگا آج کا چکن مٹر بہت اچھا بہترین بہترین لگا ہے نا ہاں جی الحمدللہ اچھا جی کیا کہتی ہو جی 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 کہاں جاتے ہو کہاں شاید لینے جاتے ہو وہ دکان تو باندھ ہو گئی ہے نا نہیں ہے اچھا چلو آپ کو مل جاتے ہیں کتنے چاہیے بہت 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 چلو داس روپے دو چلو داس روپے دو آپ کو صرف داس روپے چاہیے دے کھانا وغیرہ کھا کے باہر آ چکے ہیں کچن کو چھوڑ گیا ہے اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوتی ہے ہم تو کھانا بنانا بائٹ گئے ہیں نا تو اسی لئے ابھی باہر آئے ہیں تو سارے رکسانہ کے یہ تناولے کپڑے ہوا اتنی چلی اتنی چلی سارے دیکھو آلو کے اوپر ہی کپڑے نظر آتے ہیں یہ دھینگیاں سے پھاس گئے ہیں یہ دیکھیں پھاٹنا جائیں خیال کرنا ہے ابھی کھیس تریہا ہے تو اچھے خاصے میرے خیال میں آج کپڑے جو دھویا ہیں سارے سکھے لگتے ہیں مجھے ماشراللہ جو گرم والے ہیں وہ ابھی نہیں سکھے ہاں جو کپڑے ہیں وہ سوک گئے ہیں اچھا وہ سوک گئے ہیں اچھا وہ والا تو یہ دیکھیں سمیہ کی جرسی ہے یہ جو پتلے پتلے کپڑے ہیں یہ والے یہ تو اچھے خاصے سوک گئے ہیں باس ان کو اتارنے سے ہیں یہ والا تناوی سکھا لگتا ہے سورج بھی جانے والا ہے باس ابھی ٹائم ہو گیا ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے نا اسر کا ٹائم ہونے والا ہے تو خیر کپڑے جو سکھے ہوں گے وہ اتار لیں گے جو سننے ہوں گے ان کو پھر اندر چار پائی پر ڈال دیں گے پھر کال سکھائیں گے ایسے ابھی بھی سننہ ہے یہ سوک گئے ہیں یہ پتلے پتلے دپٹے جو ہوتے ہیں یہ سوک جاتے ہیں یہ بھی سوک جاتے ہیں چلو سکھے سکھے اتار لو باقی رہنے دو ابھی دیر ہے گھنٹہ خان ان کو ہوا لگ جائے گی سوک جائیں گے ابھی لگاتا ہے موبائل کو چارجیں موبائل کی بینٹری جو ہے شاٹ ڈاؤن ہونے والی ہے تو ان کو چارج کر کے پھر جو ہے آگے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے بھی آپ صاحب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے ابھی مغرب کا بات کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے چائے بنا رہے ہیں تو اندھیرہ بھی فل نظر آ رہا ہوا آپ کو تو ادھر کچن میں جو بنا رہے ہیں تو دودھ بھی لے آیا ہوں اور چینی نیسی میں نے کہا چلو چینی بھی لے آتا ہوں وہ دکان دا سے میں ایک دبا کہا تھا میں نے کہا چینی جو ایسے زائے ہو جاتی ہے یہ بہت اچھا کیا ہے تو یہ دبا جو ہے فل کرا لیا ہے چینی کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں صحیح ہے تو مضبوط ہوتا ہے نیچے تو نہیں گرتی بچے لوگ شاہ پر پھٹا دیتے ہیں نیچے گیر جاتی ہے چلیں چائے بنا لو بچوں کو دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چائے ہماری رائڈی ہو چکی ہے میں نے ایک پیالی پالی ہے چائے کی تو رکسانہ نے آٹا جو ہے دوپاہر کو بچا کے رکھا تھا تیدر بیٹی بھی نہیں تھی وہ گئی تھی سبا کے گھر اور تہر خانہ بھی ادھر گیا تھا انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور محبوب نہیں کھایا تھا نا ہاں وہ بھی ادھر گیا تھا تین جنہیں کھانا نہیں کھایا تھا اس لئے ان کے لئے بنا رہی تھی میں نے کہا وہ آئیں گے اور اسر بھائی اور تہر بیٹا جہنے چلے گیا ہیں برگی لینے کے لئے تو میں نے کہا چلو روٹی بنا کے محرک دیتے ہیں جب آئیں گے وہ پھر کھائیں گے چا جو ہے آ چکی ہے روم میں لے آیا ہے تو ابھی پیالیاں لینے گیا ہے ہاں جی میں نے کہا پیالیاں لینے گیا ہے پیالیاں پیالیاں آ چکی ہیں چاہیں پیالیاں چکی ہیں لوکو کو چاہیں دیتے ہیں ابھی آپ چاہیں دیتے ہیں یا روٹی کھانا چاہیں گا اسے دوپیر کو کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لئے یہ پہلے روٹی کھائے گا بعد میں چائے پیئے گا سب کو چائے دو سب کو چائے دو سردی ہے چلیں جی ماشاءاللہ چائے پانا شروع کر دیا ہے سب لوگ چائے پینے کے لیے بیٹا بیٹھے ہیں انہوں نے تقریباً ساڑھے تین بجے کھانا کھایا ہے ابھی وہ کھائے کیا کیا چیز کی روٹی کی روٹی بھی بنائی ہے چائے جو ہے ساب بچوں کو دے دی ہے ساب بچے جو ہے ناشتہ کر رہے ہو شام کا روٹی کے ساتھ چائے بھوک لگی ہو یہ تھی کیا سالان نہیں رکھا تھا سالان رکھا ہے اچھا کیا سوچ میں پاڑ گئی ہو تم بچوں کے ساتھ بہت رہا تھا مائی کیا لور مارو آپ کو میں نے کہا کہ سالان رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے رکھا ہے رکھا ہے تو یہ نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں ہم چائے کے ساتھ کھائیں گے چلو صحیح ہے چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں ادھر سے بھی کھا رہے ہیں اور ادھر سے بھی کھا رہے ہیں چلے ٹھیک ہے گول دارہ بنا لیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں ابھی یہ چائے کا ناشتہ چل رہا ہے شام کا ناشتہ تو یہاں پر اس ویڈیو کا اینڈ کر رہے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان پاک فون سابن بھائی اللہ حافظ سابن بھائی سابن بھائی سابن بھائی